موسیقی اسلام علیکم دو کلاس کیسے ہیں آپ سب آج ہے فرسی سمیر ٹوانٹی اور ہمارا آج کا ٹاپک ہے پرناؤنس پرناؤنس کوردوں میں اس میں ضمیر کہتے ہیں ایسے الفاظ جو ناؤن کی جگہ پر استعمال ہوتے ہیں جیسے میں تمہارا اس کا یہ اردو میں اس میں ضمیر ہیں اس کے ہم ڈیفنیشن دیکھتے ہیں آ پرناؤن is the word that takes place the place of noun اور noun رینا سنڈینس کے ایسے الفاظ جو ناؤن کی اسم کی جگہ پر استعمال ہوتے ہیں جیسے آئی ایچ یو دے وی شی اینڈ ہی اب میں آپ کو بتاؤں گی ان کے اردو میننگز بھی ٹھیک ہے یہ جو آئی ایچ یو دے ہی شی ایئے سبجیکٹ پرناؤن ہے یہ ہمیشہ سنڈینس کے شروع میں استعمال کیے جاتے ہیں اور یہاں پہ بھی دیکھتے ہیں انہوں نے کیا کہا ہے کہ ہی شی ایٹ آئی ہوئی دے یو آئی پرناؤنس that come in the naming part of a sentence کے یہ ناؤن کی جگہ پر ہوتے ہیں اب یہ دیکھیں ہی لڑکے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور یہاں پہ سبجیکٹ اور ابجیکٹ پرناؤن کا بگایا ہے ہی وہ لڑکا ہی اس لڑکے کا اب شی ہے اب شی کا ابجیکٹ پرناؤن کی ہے ہر شی وہ لڑکی ہر اس لڑکی کا اور ہر اس لڑکی کا اپنا it اور its it جو animal کے لیے use ہوگا کسی ابجیکٹ کے چیز کے لیے ہوگا اور its baby کے لیے use ہوگا i میں my میرا me مجھے and mine میرا اپنا we ہم اور ہمارا us ہمیں اور ہم کا they ہمیشہ زیادہ لوگ کے لیے استعمال ہوتا ہے ان زیادہ لوگ کا them ان کا theirs ان کا اپنا you تم your تمہارا you تجھے and yours تمہارا اپنا یہ آگے ان کی examples ہیں it کس کے لیے ساتھ ہوتا ہے ابجیکٹ کے ساتھ it is my ball اور یہ یہ چونس ہے animals کے ساتھ بھی use ہوتا ہے it is my pet she کس کے لیے use کرتے ہیں ہم بچوں girl کے لیے she is my friend ابھی دیکھیں تو boy کے پیچھے بنی ہیں تو ہم he کس کے لیے use کرتے ہیں boy کے لیے he is my classmate we are family کہ ہم خاندانہ ادھر اپنی انہوں نے بات کی ہے they are my classmates وہ میرے ہم جماعت ہیں کہ اس نے باقی بچوں کے بات کی ہے اور you چونس ہے یہ one person کے لیے use ہوتا ہے اور ایک سے زیادہ پرسن کے لیے use ہوتا ہے ٹھیک ہے سنگولر پر لورہ دونوں کے لیے use ہوتا ہے you جیسے جیسے i adore i adore him next example ہے nikki have pet it is a dog they are my grandparents i help them یہ دکھیں them ہم سنگولر پر لارسٹ پہ use ہوتا ہے سنگولر پر لورہ دونوں پارٹ میں سنگولر پر سنگولر پر لے ہم اس کی بھی ایکزمپل دیکھتے ہیں you are my best friend i like to play with you you are my parents i am proud of you یہ تھی ہماری concept of pronoun انشاءاللہ کل ہم اس کا گرامر صدیب بک ورک کریں گے اللہ حافظ